الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی و اشرف المرسلین و علی آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد محترم حضرات قرآن پاک سے متلق یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن ایک موجزہ بنا کر نازم کیا ہے اور موجزے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلام کے جیسا کوئی کلام دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں سکتی ساری دنیا آجز سارے پڑے لکھے آجز بڑے فسی بڑے بنیغ بڑے خطیب بڑے عدیب بڑے شائر سب کے سب اس کے سامنے آجز و درماندہ چنانچہ اللہ نے چیلنج دیا کہ قرآن کے جیسا کلام بنا کر پیش کرو اگر تمہارے اندر ہمت ہو طاقت ہو لیکن دنیا میں آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں بیدا ہوا جو قرآن کا جواب دے سکے قرآن کا جواب لکھ سکے اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے آپ کو بتائی تھی اور اسی سلسلے میں علامہ تنتاوی مصری رحمت اللہ علیہ کا قصہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا خود عربوں نے جس زمانے میں قرآن نازل ہوا اس بات کا اعتراف کیا اگرچہ دبے دبے لفظوں میں اعتراف کیا کھل کر تو انہوں نے نہ کہا لیکن اپنے حلقوں میں دبی دبی زبان سے وہ اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہوئے کہ قرآن ایک ایسا کلام ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا جواب نہیں دے سکتی روایت میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت توحید کی اور اپنی رسالت کی اللہ کے پیغمات اور احکامات کی کھل کر لوگوں کے سامنے پیش کرنی شروع کی اور جو لوگ سنتے تھے اور اس کلام کو سنتے تھے وہ بڑے متاثر ہوتے تھے اور قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے تو اس زمانے میں حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا تو کافروں کو بڑی پریشانی ہوئی مکہ کے سردار گرو گھنٹال ایک مجلس بلاتے ہیں مشورہ کرنے کے لئے چنانچہ بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سب کے سب جمع ہوئے اور ان میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ یہ عمر میں سب سے بڑا تھا بڑھا آدمی تھا اور وہاں کے لوگوں کے درمیان میں اقل مندی کے اعتبار سے دانش مندی کے اعتبار سے اس کو بڑا اونچا آدمی مانا جاتا تھا وہ بھی اس مجلس کے اندر موجود تھا میٹنگ کے اندر یہ بات سامنے لائی گئی کہ محمد کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم جو دین پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہے ہمارے بتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے اور ایک خدا کی دعوت دی جا رہی ہے اور ایک کلام پیش کیا جا رہا ہے اور اسے اللہ کا کلام کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں مجبور ہوتے ہیں قبول کر لیتے ہیں لوگ نے کہا کہ اب یہ سوچئے اور مشورہ دیجئے کہ ابھی حج کو لوگ دنیا بھر سے آئیں گے مختلف خطوں سے مختلف علاقوں سے آئیں گے اور پھر جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سنیں گے اور یہ قرآن سنیں گے تو یہ دور دور تک ان کا پیغام چلا جائے گا اور لوگ ان کے کلام کو حق سمجھ کر قبول کرتے چلے جائیں گے اور ہم تو ان کو دبانا چاہ رہے ہیں اور حج کے موقع پر باہر سے آنے والے لوگ ان کی بات سن سن کر ان کا دین تو بہت دور دور تک پھیل جائے گا اب ایک میٹنگ میں یہ بات تے کرنی نی چاہیے کہ کس طریقے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو مٹایا جائے اور کس طریقے پر ان کے دین کو دبایا جائے یہ تھا ایجنڈا جو اس مجلس کے اندر سامنے رکھا گیا ولید بن مغینہ سب سے بڑا آدمی تھا اقل مند بھی سب سے بڑا مانا جاتا تھا عمر کے لحاظ سے بھی بڑا تھا اس نے کہا بھئی اگر یہ مسئلہ ہے تو تم لوگ رائے دو کیا کرنا چاہتے ہو کیسا دبانا چاہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کس طریقے پر تم مٹانا چاہتے ہو اگر کسی کے ذہن میں کچھ بات ہے تو بتاؤ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو بھی حاجی باہر سے آتے ہیں مختلف خطوں میں علاقوں میں جہاں جہاں سے لوگ آتے ہیں مکہ کو داخل ہوتے ہیں وہاں ہم اپنے لوگوں کو کھڑا کر دیں گے اور لوگ جو بھی آتے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیں گے کہ یہاں پر ایک آدمی ہے اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا نام محمد ہے اور وہ ایک کلام پیش کرتا ہے اور وہ جو بھی کہتا ہے وہ دراصل بہت بڑی شاعری ہے تم اسے خدا کا نبی نہ سمجھ لینا تو بات لوگوں نے یہ رائے دی کہ ہم لوگوں کو یہ کہہ دیں گے آنے والوں کو بتا دیں گے کہ یہ بہت بڑے شاعر ہیں یہ شاعرانہ تخیلات ہیں یہ شاعری کا ایک انداز ہے اب لوگ سنیں گے بھئی شاعر ہے شاعر تو دنیا میں بہت ہوتے ہیں اسے ماننے کا کیا ہے شاعر پر کوئی ایمان نہیں لائے جاتا اور یہ بھی اگر یہ شاعر ہیں تو ان پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہم لوگوں کو اس طریقے پر بتا بتا کر گمراہ کریں گے اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈال دیں گے کسی اور نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان میں بات پھیلا دیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے نجومی ہے غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور غیبی خبریں دیتے ہیں یہ بھی اسی طرح کا ان کا کرام ہے عرب لوگوں کے ہاں نجومیوں کا بڑا دور دورہ تھا نجومیوں کا بڑا شہرہ تھا اور وہاں جو نجومی ہوتے تھے وہ کچھ الفاظ رٹے ہوئے ہوتے تھے اور عجیب عجیب ترقیبوں کی عبارتوں کو پر پڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کر دیتے ہیں تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ پھیلا دیں گے لوگوں میں بات مشہور کر دیں گے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ایک نجومی ہے اور یہ جو کچھ کرتے ہیں کہتے ہیں یہ دراصل نجومی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنیں گے اور چھوڑ کے چلے جائیں گے کوئی قبول کرنے والا نہ ہو یہ دو میٹنگ کے اندر باتیں رکھی گئیں کسی نے کہا کہ ہم ان کو شاعر کہہ کر مشہور کر دیں گے اور کسی نے کہا کہ ہم ان کو نجومی کہہ کر مشہور کر دیں گے یہ سننے کے بعد یہ بڑھا آدمی جو تھا ولید بن مغیرہ اس نے اپنا مو کھولا اور اپنی رائے دینا شروع کیا اس نے کہا کہ بھل دیکھو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تم میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں بہت بڑا شاعر ہوں میرے جیسا شاعر تو تم میں سے کوئی نہیں ہوگا اب تم یہاں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور کر دیں گے کہ وہ ایک شاعر ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کا کلام شاعری نہیں ہے میں خود بتا رہا ہوں کہ ان کا کلام شاعری نہیں ہے تو پھر لوگوں کو تم اگر یہ کہو گے تو لوگ تو تم ہی کو جھوٹا سمجھے گی اس لیے کہہ کر حاصل تمہارا کیا ہوگا اس یہ تمہاری بات چلنے والی بھی لوگ سمجھے گے کہ یہ بات غلط ہے یہ شاعر ہوتے تو ان کا کلام تو دوسرا ہوتا یہ شاعر آنا انداز نہیں ہے یہ شاعر شاعری نہیں ہے میں جانتا ہوں شاعر شاعری کیا تم بھی جانتے ہو شاعر شاعری کا یہاں کا بچہ بنچہ جانتا ہے کہ شاعر شاعری کیا جب تم لوگوں کو بتاؤگے کہ یہ شاعر شاعری ہے قرآن کریم تو پھر لوگ تمہارے اوپر ہسیں گے اور تم کو جھوٹا قرار دیں پھر کہنے لگا اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان کو نجومی کہہ کر مشہور کر دیں گے تو اس نے کہا میں نجومیوں کو بھی جانتا ہوں نجومیوں کا انداز بھی جانتا ہوں ان کے کلام کا طرز بھی میں جانتا ہوں ان کا اسلوم بھی میں جانتا ہوں اگر تم لوگوں کے بتاؤ گے لوگ تمہارے اوپر ہسیں گے اور کہیں کہیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہوں اسی ایسا اگر کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہاری بات چلنے والی نہیں ہے اور عرب میں تمہاری بات تھگنا بھی گئے اتنا بڑا آدمی تھا وہ اس کے سامنے کوئی مونی گولتا تھا عمر میں بھی بڑا عقل میں بھی بڑا تجر میں بھی بڑا اس نے جب یہ بات کہی اور اس نے آخیر میں یہ جملہ بھی کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ محمد جو کلام پیش کرتے ہیں یعنی قرآن اس کے اوپر ایک ایسی حلاوت ہے ایک ایسی مٹھاس ہے اور اس کے اوپر ایک ایسا نور ہے اور اس کی ایک ایسی سولت ہے اس کی ایک ایسی شوقت ہے کہ دنیا کے کسی شاعر کے کلام میں دنیا کے کسی فسیح و بلیق کے کلام میں ہم نے نہیں دیکھا ہم فسیحوں کے کلام کو جانتے ہیں بلیقوں کے کلام کو جانتے ہیں شاعروں کے کلام کو جانتے ہیں کہیں ایسا کلام موجود نہیں ہے جیسے کہ کلام محمد پیش کر دی جب اس نے یہ باتیں کہیں تو سالے تھنٹے رو گئے اس لیے کہاں اتا بڑا آدمی ہمارا رکھ کر دے رہا ہے تو اب کیا چلے گی بات تو سب نے مل کر کہا کہ حضور اگر یہ کہنا یہ کہنا بات چل نہیں چلتی تو پھر آپ ہی کچھ مشوارہ دیجئے کہ ہم کیا کرے آنے اب وہ کچھ دیر سوچنے لگا سوچ کر کہنے لگا کہ دیکھو چلنے کے اعتبار سے تو میں جو بول رہا ہوں وہ بھی چلنے کا نہیں لیکن تم جو بول رہے ہیں اس سے ذرا چل جائے گا اس کے مقابلے میں ذرا بات چل جائے گی اس لیے میرا مشوارہ یہ ہے کہ جب لوگ ہج کے لیے ادھر ادھر سے آئیں تو چہار طرف لوگوں کو کھڑا کر دو اور لوگوں کو یہ سکھا دو کہ یہاں پر ایک آدمی ہے وہ بہت بڑا جادو کر ہے وہ ایک ایسا کلام پیش کرتا ہے وہ جادو والا کلام جو اسے سنتا ہے وہ اس کی بول میں لگتا ہے جو اس کی سنتا ہے اس کی ایمان لیتا ہے جو اس کی سنتا ہے اس کے اوپر ایمان لیانے میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر قربان ہو جاتا ہے اور پھر اس کے کلام کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تم میاں بی بی میں جھدائی ہو جائے گی بچوں میں تمہارے میں جھدائی ہو جائے گی خاندان خاندان بڑھ جائے گا اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تم ایمان لاؤگے تمہاری بی بی ایمان لی لائے گی تو تم ایمان والے تمہاری بی بی ایمان لی لائے گی تم ایمان لائے تمہارا خاندان ایمان لی لائے تم ایمان لائے تمہارا بیٹا ایمان لی لائے تو تم میں جدائی ہو جائے گی تمہارے بچے تم سے جدہ تمہاری بی بی تم سے جدہ تمہارا خاندان تم سے جدہ تم محمد کے ہو کے رہ جاؤ گے یہ بات لوگوں میں پھیلاؤ تک جو ہیں لوگ ان کے کلام کو سننے ہی نہیں جائیں گے اور تمہاری بات چل جائیں گے یہ مشورہ دیا کس نے ولید بن مغیرہ جو بودھا آدمی تھا اور بڑا عقل مند سمجھا جاتا تھا تو اس نے اپنے عقل کے اعتبار سے مشورہ دیا کہ لوگوں کو اس طرح بہکا دو کہ وہ بڑے جادوگر ہیں اس لیے ان کے کلام کو سننے ہی کی ضرورت نہیں شاعر بولے تو لوگ جا کے سنیں گے مجومی بولے تو جا کے سنیں گے جادوگر ملتے ہی لوگ بھاگ جائیں گے ان کے قریب ہی نہیں آئیں گے جب آئیں گے ہی نہیں تو پھر تمہاری بات تو یوں چل جائے گی لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ پوری طرح بات یہ بھی چل لے کے لیے بہرحال یہ مشورہ ہوا اس سے معلوم ہوا بھائیوں کہ عرب میں خود یہ سمجھا جا رہا تھا عرب کے بڑے بڑے شاعر سمجھ رہے تھے عرب کے بڑے بڑے عدیب و فصیح و بلیف سمجھ رہے تھے کہ یہ کلام جو اللہ کی طرف سے پیش لیا گیا جس کو محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یہ ایسا زبردست کلام ہیں کہ اس کی نظیب دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی اور کوئی اس جیسا کلام نہیں بنا سکتا یہ ان لوگوں کو خود ہی اعتراف تھا ربایت کے اندر آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر تحجد میں پرآن کریم کے تلاوت کرتے ہیں تو اس کو سننے کے لیے کفار بھی جمع ہو جاتے ہیں اور جب کفار جمع ہونے لگے تو ایک واقعہ اس سلسلے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار ابو جہل ابو صفیان اور اخنص بن شرائب یہ تین آدمی کافروں کے سرغنے بڑے بڑے سردار ابو جہل کو سب جانتے ہیں اس کا نام ابو جہل نہیں تھا لیکن نام پڑ گیا ابو جہل اس کا نام تھا اصل میں امر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا امر اس کے باپ کا نام تھا ہشام امر بن ہشام لیکن اس کی جہالت کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا ابو جہل ابو جہل کے ماں نے کیا جہالت کا ابو جہالت کا باپ جہالت اتنی خوب خوب کے بھری ہوئی تھی کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں نے اسے نام رکھ دیا ابو جہل اور عجیب بات یہ ہے کہ اس کا اصل نام چھم گیا یہی نام مشہور ہو گیا اب اگر آپ کسی کو بولیں کہ بھئی امر بن ہشام تو کسی کو پتا نہیں چلے گا امر بن ہشام ابو جہل بولتے ہی سب سے پہلنے کی کہ ابو جہل کو تو بہرحال ابو جہل اتنا بڑا جہالت والا اور ابو سفیان وہ بھی بہت بڑے دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دے دی اور تیسے اخنص میں شروع یہ سب کے سب نبی عقیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے قرآن کریم کو سننے اس کی لذت کو پانے کے لیے رات میں اٹھ کر اپنی نین کی قربانی دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے کوئروں میں جمع ہو جائے تھے ایک بار ایسا قصہ ہوا پتہ نہیں کب سے آ رہے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ابو جہل ادھر سے نکل کر جانے لگا اور ادھر سے ابو سفیان جانے لگے اور ادھر سے وہ اخلص بھی شرک لگلا اتفاق سے تینوں کی مناقات ایک جلہ پر ہوئی یہ سمجھ کے یہ آ رہے تھے میرے سوا کوئی نہیں آ رہا ہے ابو جہل یہ سمجھ کے آتا تھا کہ سب سوئے ہوئے میں ہی جا رہا ہوں میں لذت پاؤں گا قرآن کی لذت کیا مزا ہے کیا حلاوت ہے کیا انداز ہے کیا پڑھنے کا طریقہ ہے کیا اس کا جو ہے اس کی شوقت ہے کیا اس کی سولت ہے اس کا دل بے قرار ہوتا تھا اس کلام کو سننے کے لئے اور اس لئے وہ آ جاتا تھا بھائی جیسے بغیر کسی تشبیح کے مثال دوتا ہو تشبیح کے بغیر مثال بہت لوگ گانے بجانے کے شوقین ہوتے ہیں گانے سننے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے تو گانے سننے والے پوری پوری لاکھ قربان کر دیتے ہیں گانے سننے پر اگر دنیا کے گانوں کو سننے کے لئے کچھ لوگ اپنی نین قربان کر سکتے ہیں تو ابو جہل نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والے اللہ کے پاکیزہ میتھے اور شیری قرام کو سننے کے لئے اپنے نین کو قربان کر دی تو تاجب کی کیا بات اس کو بے قراری ہوتی تھی ارے چلو سننا ہے چلو سننا ہے بے قرار ہو کر اپکے چلا آتا اور یہ سوچ کے آیا میرے سوا کوئی نہیں آ رہا ہے سب سو رہے میں آ رہا ہوں اور اوڈر ابو صفیان بھی یہی سوچ کے آئے سب سو رہے ہیں ابو جہل بھی سویا ہے میں جا کے سن رہا ہوں اور اخناص بھی شراب بھی یہی سوچ کے آیا کہ سب سو رہے میں جا رہا ہوں سننے کے لیے ایک ایک کونے میں آنکہ کوئی بہت بڑا گھر تو نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جو ہے ایک کونے میں آنکہ چھٹے سنتے اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ہدھر سے یہ ہدھر سے واپس جانے کے لیے صبح میں نکلے اور صبح میں جب اللہ کے نبی فجر پڑھتے تھے یہ نکلتے تھے اتفاق سے ملاقات ہو گئی تیرو یہ دوسرے کو حیرانی سے پریشانی سے بلکہ پشے مانی سے دیکھنے لگے پشے مانی بھی ہوئی ہوگی پریشانی بھی ہوئی اور پشے مانی بھی اسیے کہ سمجھ کے آیتیں کوئی نہیں ہے میں ہوں اب یہاں تینوں ہی کب پہ ہو گئے اور یہ تینوں وہ بڑے بڑے لوگ تھے مکہ کی سرزمین پر جو ساری دنیا کو بہکاتے تھے اور سب کو کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام نہ سنو یہ بڑا جادو ہے جو اسے سنتا ہے اس پر جادو ہو جاتا ہے یہ کہنے والے خود ہی سننے کے لئے چلے آئے اب کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اور کس قدر پشے مانی بھی ہوئی ہوگی ایک دوسرے کو دیکھ کر خود ہی اس کا اندازہ ہم لوگ کر سکتے ہیں بار آج ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران پریشان ہوئے اور کہنے لگے بھائی تم یہاں کہاں اس نے کہا رہے تم کیسے آگئے انہوں نے کہا تم کیسے آگئے کہنے لگے رہے یہ کلام کو سننے کے لئے آگئے تھے در رات میں بڑی بیچہ نہیں ہوئی تھی یہ پاکیزہ کلام ایسا ہلاوہ تادی ایسا میتھا کہ ہمیں نین نہیں آئی سننے کے لئے چلے آئے پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگی ارے دیکھو اگر ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے ہماری عوام کو پتہ چل جائے تو پھر ساری دنیا یہاں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علام ہو جائے ہم تو لوگوں کو منع کرتے ہیں اب خود ہی چلے آئے سننے کے لئے تو پھر ہماری کون مانے گا ساری دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گی اسی اب آہد کرو آئندہ ایسا نہیں کریں گے تینوں نے وہاں قسمیں پھائے قسم کھا کھا کر کہا آنس سے پھر یہاں پر نہیں آئیں گے قرآن سننے کے لئے اس کے بعد وعدہ کر کے چلے گئے جانے کے بعد جب سوئے نا تو ابو جہل سوشل نے لگا آج وہ دونوں نہیں آئیں گے قسم کھا کر گئے ہیں اسیے وہ تو نہیں آئیں گے میں چلا جاؤ گا اخنص بن شوراق بھی کہنے لگا دل دل میں وہ دونوں تو قسم کھا کر گئے ہیں وہ دونوں نہیں آئیں گے میں جاؤ گا ابو سفیان تب یہی ہاں پھر یہی تینوں کے تینوں پھر جمع ہو اور پھر یہ دوسرے کی ملاقات ہو گئے اور پھر بڑے پشیمان اور بہتی شرمندہ ہوئے اور پھر آپس میں انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ آئندہ سے نہیں آئیں گے اس کے بعد جب دوسرے دن گھروں کو چلے گئے صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد ابو سفیان اپنے گھر سے اپنا ڈنڈا لے کے لیے نکل کر سب سے پہلے اخنص بن شوراق کے گھر گئے جا کر کہنے لگے بھائی دیکھو یہاں پر تم ہے اور میں ہوں سسج بتانا حقیقت حال کیا ہے تمہارا دل کیا کہتا ہے جو کلام ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے ہیں تم اس کے بارے میں کیا رہے رکھتے ہو یہ یہاں پر کوئی نہیں ہے تم ہے اور میں صحیح صحیح بات بتا دوں تمہارے دل میں اس کے بارے میں کیا ہے وہ کہنے لگا بھائی تم اگر پوچھنے ہو تو حقیقت یہ ہے یہ کلام لا جواب کلام ہے نہ کسی شاعر کا کلام نہ کسی جادوگر کا کلام نہ کسی نجومی کا کلام یہ تو وہ کلام ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہو اسے ابو سفیان کہلے گے میں بھی یہی سمجھتا ہوں دونوں نے پھر کہا کہ چلو ہم دونوں ابو جہل کے پاس میں جائے اس سے بھی رائے لے ابو جہل کے پاس دونوں پہنچے جا کر کہا کہ دلو تم بھی قرآن سنتے ہو ہم بھی چھپ چھپ کر سنتے ہیں ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں یہ شاعری نہیں ہے یہ کوئی نجومیت والا کلام نہیں ہے یہ ان سب سے بلند و بالا اور کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے یہ ان سب سے بلند و بالا کلام ہے اب تم سچ سچ بتاؤ تمہارا دل کیا کہتا ہے اب سنیے ابو جہل اس پر کہنے لگا کہ بھائی حقیقت یہ ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں محمد شاعر نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں محمد صاحر اور جادوگر نہیں ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں وہ سب ہی جانتے ہیں وہ نجومی نہیں ہے اور ان کا کلام واقعی اللہ کے کلام ہے لیکن ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم اس کو نہیں بانتے ہیں کہنے لگا ہماری ایک مجبوری ہے اس لئے ہم اس کا اعتراف نہیں کرتے انہوں نے کہا کیا مجموعی ہے تو کہاں کہ دیکھو قرآش لوگوں نے قرآشی یہاں عرب کے اندر دو قبیلیں تک کر کے تھے ایک قرآش اور ایک بنو عمیہ ایک بنو حاشم ایک بنو عمیہ دونوں قرآشی میں کے دو خاندان بڑے بڑے خاندان تھے ایک بنو حاشم کا خاندان تھا اور بنو حاشم ہی کے خاندان سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دوسرا خاندان بنو عمیہ کا تھا بنو عمیہ کے خاندان سے ابو جہل تھا ابو جہل کہنے لگا بنو حاشم نے کھانا کھلایا لوگوں کو یعنی مہمان نمازی تھی امداد اور نصیت کے دروازے کھولے ہم نے ان کا مقابلہ کیا اور ہم نے اپنی پوزیشن بھی دکھائی ہم نے بھی لوگوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی خوب امداد کی ہم نے بھی لوگوں کے درمیان میں بڑا نام گبایا اسی طرح ان لوگوں نے کعبت اللہ کی بڑی خدمت کی تو ہم نے بھی کعبت اللہ کی خدمت کی ان لوگوں نے حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی ہم برابر ان کی ٹکر لیتے چلے آئے لگن اب بنو حاشم خاندان کا ایک آدمی اکتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اگر ان میں نبی آ گیا اور نبی کو ہم مال لے تو پھر تو ہم پھس ہو جائیں گے اسی یہ کہ ہمارے میں تو نبی نہیں آیا اسی یہ ہم اس کو نہیں مان گئے یہ اس نے آخر کار یہ کہہ دیا یعنی تکر دونوں کی چل رہی ہے ان میں نبی آ گیا ہم مال لے تو پھر تو ہم جو ہے رسوہ ہو گئے کہ ہمارے میں نبی نہیں ان میں نبی آ گیا جو کچھ وہ کرتے تھے ہم کرتے تھے اب یہ تو ہم نہیں کر سکتے اگر کھڑا کریں گے تو جھوٹا نبی آئے گا اسی لئے ہم نے انہی کو جھوپا قرار دے دیا ہمارے ہاں جھوٹا نبی کھڑا کرنے کے بجائے نعوذ باللہ سچے نبی کو جھوٹا قرار دے دیا یہ ابو جہل نے بات کہی اس سے معلوم ہوتا ہے بھائیو اللہ کیا یہ کلام کتنا پاکیزہ اور ایسا مسترد کہ اس کے اوپر کوئی حرف نہیں اڑھایا جا سکتا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو بنا کر نہیں پیش کر سکتی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو مشہور و معروف صحابی ہیں اور قدیم الاسلام صحابی ہیں یعنی بات پہلے اسلام لانے والوں میں ان کا نام آ کر ابھی چند ہی لوگ اسلام لائے تھے آج دس آج بھی اس وقت میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی ایمان لائے تھے ان کا قصہ آتا ہے کہ ابو ذر غفاری خود کہتے ہیں کہ میرے بھائی انیس یا انیس وہ جو ہے مکہ مکرمہ جا رہے تھے جا کر واپس آئے آ کر کہنے لگے کہ میں وہاں پر گیا تو مجھے معلوم ہوا کہ مکہ کی سرزمین پر ایک شخص پیدا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی سے پوجھا اچھا وہاں کے لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو بھائی نے بتایا وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کوئی کہتا تھا کہ وہ جادیوگر ہیں اور کوئی کہتا تھا کہ وہ بڑے شاعر ہیں اور کوئی کہتا تھا کہ وہ جو ہے نجومی ہیں لوگ مختلف باتیں کہتے تھے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اپنے بھائی سے کہ تم نے ان کو دیکھا اور تم نے ان کے کلام کو سنا تو کہاں کہ ہاں میں ان کے پاس گیا تھا اور میں نے ان کے کلام سنا جب انہوں نے اپنا کلام پیش کیا خدا کی قسم میں قسم کا کر کہتا ہوں وہ شاعر نہیں تھے وہ شاعرانہ کلام نہیں تھا وہ ساہرانہ وہ جادوگروں کلام نہیں تھا نہ وہ نجومیوں کا کلام تھا اس کے اوپر تو کچھ اور ہی عدیب انداز تھا اس کی کوئی نظیر میں نے نہیں دیکھی ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ دیا کہ میں خود جاؤں گا مکہ مکرمہ اور وہاں پر سن کے آؤں گا کہ وہ کیا ہے جو وہ پیش کرتے ہیں ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ میں مکہ کو آیا مکہ کو آ کر وہاں کے لوگوں سے ملا تو لوگ مجھے کہنے لگے ارے رے ہمارے علاقے میں بہت بہت جادو کر ہیں اور تم کو ہم پہلے ہی تنبی کر دیتے ہیں ان کے قریب نہیں جانا ان سے بات نہیں کر ان کی بات نہ سننا اگر تم ان کے پاس جاؤ تمہارے پر جادو ہو جائے گا ابو ذر غفاری کہتے ہیں مہلے لوگوں سے کہا میں شاعر ہوں اقل مند بھی ہوں ہر چیز کی اچھائی برائی سمجھنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہو کوئی اللہ کا پتھا نہیں ہوں میں جاؤں گا ان کے کلام سنوں گا پھر میں فیصلہ کروں نہ وہ شاعری ہے یا جادو کری ہے یا اور کوئی چیز ہے اس یہ کہ اللہ نے ہم کو عقل دی ہے کوئی بے وقف دھولائی ہوں میں نے ان لوگوں سے کہہ کر میں سیدھے پہنچا اور جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور جب مل کر ان سے میں نے بات چیت کی میں نے پوچھا آپ کا دعویٰ کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے جیسے اور بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا اور میں نے پوچھا کہ آپ کی دعوت میں کہاں کیا جاتا ہے کیا تعلیم دی جاتی ہے اللہ کے نبی نے دعوتی پیغام پیش کیا ایک اللہ کو ماننا بتوں کی پوجہ نہ کرنا ایک اللہ کے سامنے جھگنا اور اسی سے ہر چیز ماننا یہ دعوتی پیغام پیش کیا انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر اللہ کا کیا کلام نازل ہوا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام احمد السلام نے قرآن کی آیتیں سنائی کہتے ہیں میں نے قرآن کی آیتیں سنی اور میں گواہی بیتا ہوں وہ شاعری نہیں ہے جادوگری نہیں ہے وہ ایک ایسا کلام ہے جو پاکیزہ مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو سنایا میں نے اس کو قبول کیا یہ ایمان لے آئے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ عنہ تو بھائیو حضر لو یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے جس کی نظیر دنیا میں کوئی نہیں پیش کر سکتا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے موجزہ ہونے کا ایک اسلوب یہ ہے کہ اس کی فساحت اس کی بلاغت اس کا انداز ایسا عجیب اور نیرانہ ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ایسا کلام نہیں بنا سکتی اسی سلسلے کی یہ کچھ باتیں آج بھی آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تروتازہ ہو اللہ کے کلام کو ہم اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کی خود کوشش کریں اس کی عظمت کریں اس کو پہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقینا عذاب النار ربنا لا تزید قلوبنا بعد از هديتنا بهب لنا من لدنک رحمة انکا انت الوحار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطعنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا وارفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلامنا للمرسلين والحمد لله رب العالمين